آج کل کی طرح نہیں آج کو بالی پتہ نہیں چلتے کون سے حساب سے کٹ رہے ہیں ادھر سے صاف ادھر سے صاف ادھر سے صاف جرپی ہی ہی رکھا ہوا ہے ادھر ٹکلا ہم نے بشتم نگر میں کہا تھا یہ بال جانتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں ہمارے سور کٹ با رکھ کیسے لیتے ہیں ہمیں کاٹنے والے پر افسوس نہیں ہوتا کہ ہم کیسے کاڑنا آئے اس کو تو پیسہ چاہیئے تمجھے تکڑو ہمیں ایسے وال کی کٹنگ کرانے والوں کی کھوپڑیوں پر ترس آتا ہے کہ انہوں نے ارے یوپی میں ہم لوگ ہیں بھیس ہم لوگ پالتے ہیں ملک ہماری یوپی میں کوبر آپ کی دماغ میں کیسے بھر گیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے آپ لوگ تو بھیس نہ کھاتے ہیں آپ لوگ تو گائے والے آدمی ہیں گائے تو عقل مند مانی جاتی ہے پھر آپ کے دماغ میں یہ بھوزہ کس نے بھر دیا کہ ادھر سے سواب ادھر سے سواب رکھ میں لگتا ہے جیسے مدھو مکی کا چھتا رکھ دیا ہو کوئی ٹلوپوں پر رکھ دیا کیسے رکھ لیتے ہیں کبھی کبھی میرے سامنے بیٹھ جاتے ہیں تو مجھے اندر ہی اندر ہسی آتی لیکن اس کے سامنے حسدو تو کہے گا مولانا میرا مزاق ہوں اندر ہی اندر دل حسدہ دیکھو یہ عقل مند کس نے بتایا ہے عبداللہ ابن عمر خانِ قعبہ میں جب گئے عمرہ کرنے کی نیت سے تواف کرنا چاہتے تھے تواف لیکن جب قعبہ پہ نظر پڑی اس کی خوبصورتی پہ نظر پڑی اس کے غلاف پہ نظر پڑی سنیے تو پہ سافتا چیک پڑے عبداللہ ابن عمر آئے قعبہ تو کتنا پیارا ہے آئے قعبہ تو کتنا پیارا ہے تو کتنا خوبصورت ہے اور اللہ کی نظر میں ابھی تک بڑا داروں گے رہنے دیجے رہنے دیجے سنیے جیسے ہی نظر پڑی خانِ قعبہ پر دھو کیا کہتے ہیں قعبہ تو کتنا حسین ہے کتنا خوبصورت ہے کتنا پیارا ہے دنیا تیرے چکر لگانے کیلئے تیرے پاس آتی ہے آئے قعبہ اللہ کی نظر میں تیری بڑی عزت بڑا احترام ہے تو اللہ کی نظر میں بہت ہی محبوب ہے اللہ کی نظر میں بہت پیارا ہے اللہ کی نظر میں تیری بہت تازیم ہے اللہ کی نظر میں تُو بہت حرمت والا ہے لیکن آئے قعبہ سن سنو لکھی مر والو قاسم نگر والو سنو گوھر سے سنو آئے قعبہ تیری عزت اللہ کی نظر میں بہت بڑی ہے تو بہت بڑی عزت والا ہے اللہ کی نظر میں لیکن آئے قعبہ سن آئے قعبہ سن ایک مسلمان سے ایک مومن سے بڑی تیری عزت نہیں ہے ایک مومن سے بڑا تیرا مقام نہیں ہے ایک مومن کی عزت و عامروں سے بڑھ کر تیری عزت و عامروں نہیں ہے ایک مومن کا عدب اور احترام سے بڑھ کر تیرا عدب اور احترام نہیں ہے یعنی تجھ سے بھی بڑھ کر اگر عدب اور احترام کے لائق کوئی ہے تو وہ ایک مسلمان بھائی ہے ایک مسلمان کی نظر میں دوسرے مسلمان بھائی کی عزت اس سے بڑھ کر ہونی چاہیئے یہ دیکھیں اچھا اب بتائیں ہم قعبہ کی کتنی عزت قعبہ کی اتنی عزت کہ اس کے رکنِ یمانی کو چھونا ہے اور حجرِ اصوت جہاں لگا ہے رکنِ یمانی سے لے کے حجرِ اصوت تک جب چکر آپ لگائیں گے تو زور سے آپ کو پڑھنا ہے رب بناتنا فی الدنیا حسنت وفی آخرت حسنت وفی نعذاب النار وہ قعبہ کی آسانی سے اس کے اندر لگے ہوئے حجرِ اصوت کو اگر چوم سکتے ہو تو چوم لو اس کا بوسہ لے سکتے ہو تو لے لو لیکن اگر تکلیف ہو تو کسی کو دھکا دیکھ کر آپ وہاں تک مر جائیے صرف داہینے ہاتھ کو اٹھا دو داہینے ہاتھ کو یوں اٹھا دو اور اللہ اکبر کہہ داہینے ہاتھ کو اٹھاؤ یہ کہہ کر آپ آگے بڑھ جاؤ بہت سے لوگ یہ بھی کرتے ہوں ایسے غلط ہے یہ طریقہ اگر آسانی سے وہاں پہنچ جاؤ بوسہ لے سکتے ہو ہر اقابہ کو کس کر سکتے ہو تو کر لو لیکن اگر آسانی سے نہیں پہنچ سکتے دھکا کا دینے کی ضرورت پھڑے تو کسی کو دھکا دے کر مات جائیے واقعہ آپ سے بھی زیادہ تغلے ہوتے ہیں آگے بڑھ کر لے لیتے دھکا ہم کو بھی دھکا دی گرے تھے بہت دور لیکن جن کی اوپر گرے انہوں اٹھا لی اتنے ہوتے ہی ہے وہ اتنے تغلے ہیں کہ کچھ ایسے کریں گے آپ جائیں گے وہ سٹنڈے زبردست دیکھا ہوتا آپ گیم میں کھیلتے ہوں گے میچ دیکھتے ہوں گے کرس گیل کو دیکھا کتنا رکھا ہے کتنے موٹ اس سے بھی زیادہ تغلے تغلے آتے اٹھا گے وہ چاہتے کہ ہم ہی لے اس کا بوسا اور لگتا شاید ہی نہیں کالے لوگوں کی بوسا لینے سے ہجر بھی کالا پڑھ گئے ایک مزاق ہے آسانی سے لے سکتے ہو تو لے لو بوسا اور نہیں لے سکتے ہو تو بس ہاتھ اچھا دو داہ نا اللہ اکبر پھر باعزت قابا لیکن عبداللہ ابنے عمر نے کیا کہا ابھی بھی کوئی بھی قابا پر غلط نظر ڈال دے تو آپ اس کو معاف نہیں کریں گے دیکھا نہیں ایرانیوں نے ایک میزائل ٹھینگی دیخان قابا پر گرانے کے لیے سعودی عرب کی اندر لگی ہوئی جو چیزیں جو میزائل کو نیستو نابود کر دیتی ہے وہاں پر نہیں پہنچ پائیں گی اس کی حفاظت کے لیے دور سے ہی اس میزائل نے دیکھا کہ ایران سے میزائل آرہا قابا پر گرے گا یہاں سے میزائل آٹومیٹک نکلتی ہے اور ایران سے آنے والی میزائل کو دھوست کر دیتی اس سے بھی بڑی عزت اور اہدرام ہونا چاہیے مسلمان کا وہ ہمارے رابط لندر ہے کیا ہم کسی مسلمان کی عزت و آبرو کو اس لائق سمجھتے ہیں یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے عبداللہ ابن عمر کے اس واقع ذمہ عبرت لینا چاہیے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کی جنگ ہو رہی ہے اس جنگ ہو رہی ہے اس جنگ کے اندر بہت سے صحابہ لڑ رہے ہیں اس جنگ کا نام جنگ یرموک اس جنگ کا نام جنگ یرموک اس جنگ کے اندر صحابہ لڑ رہے لڑتے لڑتے کس آبی زخمی ہو کر گرے ہوئے ہیں ایک صحابی کو ڈیوٹی ملی تھی کہ وہ پانی پلائیں زخمی وں کو ڈھونے اور تلاش کریں ایک صحابی پانی کا برطن لیے ہوئے زخمی وں کو ڈھونڈ رہے کوئی زخمی مل جائے تو ہم اس کو پانی پلائیں اچانک ایک جھالی کے پاس رہم پٹی جہاں لگائی جاتی اس کیم کے اندر مجھے پہنچا دے یہ پانی لے کر پہنچتے اس جھالی پہ جاتے صحابی اور کہتے اس آدمی کو اس صحابی کو اپنی ران پہ اٹھاتے پوچھتے کیا تمہیں پانی کی ضرورت ہے اس نے کہا ہاں اگر تمہارے پاس نے پر ٹیک لگا دیا اس کو سہارا دیا اور پانی کا ایسے گلاس اس کے مو تک لے گئے ابھی ہونٹوں تک گیا ہی تا ابھی پانی کا ایک قطرہ اس نے پیا بھی نہ تا کہ دوسری آواز کہیں سے آتی ہے کراہ نے کی آہ پانی کوئی مجھے بھی پلا دے ادھر تم پانی پلا رہے ہو اگر ایک دو گھوٹ پانی کے بچ جائیں تو مجھے بھی پلا دینا میرے پات بھی لیانا مجھے بھی شدید پیاس لگی ہوئی ہے اس صحابی نے دیکھا پانی کے برطن میں پیالے میں پانی کمی ہے دو چاری گھوٹ اگر میں نے پی لیا تو میرا بھائی پیاس رہ جائے گا اس نے وہ پانی اٹھا کر اسی کے ہاتھ میں دے دیا فرمایا دیکھو شاید وہ مجھ سے بھی زیادہ پیاس ہے مجھ سے بھی زیادہ پیاس کی شدت محسوس کر رہا ہے نہیں میرے بھائی پہلے تم میرے اس بھائی کو پانی پلاو یہ بنایا تھا عیسار یہ قربانی دینے کا جذبہ یہ پیدا کیا تھا جناب محمد رسول اللہ نے ایک مسلمان بھائی کے دل میں دوسرے مسلمان کے لئے اس نے پانی نہیں پیا یہ پانی کا برطن لے دوسرے کے پاس جاتا ہے لو بھائی پانی پیو اس کو اٹھاتا اپنے سینے سے لگاتا ہے اور پانی کا برطن لے کر اس کے مو تک لگاتا ہے اتنے میں تیسری آواز آتی وہی پڑے ہوئے تیسرے صاحبی کی آہ میں بھی پیاسا ہوں زخموں کی تاب نہیں لا سکا ہوں میں گر گیا ہوں اٹھنے کی طاقت نہیں ہے میرے اندر اگر وہاں تھوڑا سا پانی بشی آئے تو اید تو گھون پانی مجھے بھی دے دینا اتنا سننا تھا کہ دوسرے میں پانی نہیں پیا اس نے کہا ادھر جاؤ میرا بھائی شاید مجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہے پہلے اس کو پانی پیلا ہو یہ بچارہ پانی لے کر حقف سے ان سوری سے پرواز کر جاتی ہے شہادت کا درشہ مل جاتا ہے اور یہ بچارے دم توڑ دیتے ہیں پانی کا قطرہ بھی نہیں پی پاتے ان نے دیکھا کہ وہ تو دم توڑ دیا ہے چلو یہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے یہ تو شہید ہو گیا ہے اب اس کو دوسرے نے بھی دم توڑ دیا ہے دوسرا بھی پیاسا اللہ کی راہ میں چلا گیا ہے اللہ کو پیارا ہو گیا ہے اس نے کر لو یہ حضرت بھی اللہ کو چلے گئے اللہ کی پیارے ہو رہے اب ہم کیا کریں ان کو بھی لٹایا چلو پہلے کے پاس چلے جنہوں نے مجھے یہاں افر کیا تھا یہ پہلے کے پاس جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں پہلا بھی میرے پانی کا مہتاج نہیں ہے وہ بھی آب حیات سے اپنی پیاس بجا چکا ہے وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا ہے میرے بھائیو یہ واقعہ بیانت کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے اور اس مقصد کو آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی نے ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان